جائے سرکسنا رادے رادے دوستوں میں انگد اپادیا آپ کا سواگت کرتا ہوں اوینندن کرتا ہوں اپنے گیان بیچار چینل پہ تو دوستوں آج کا ہمارا بیسے ہے کہ وہ کیا ایسی چیز ہے جو کرنے سے آپ کے گھر مکان دکان پر کبھی کسی کی نظر نہیں لگ سکتی تو اس بارے میں آج ہم چرچہ کریں دوستوں یہ نظر کا بہت بڑا کھیل ہوتا ہے نظر دوست اتنا بھینکر ہوتا ہے لوگ مانے یا نہ مانے لیکن یہ چیزیں جو ہیں کوئی کالپنک نہیں ہے آپ نے سنا ہوگا کہ کسی شادہ انہیں نظر کھوٹے ہو اس کی دکھ کر دیا یا بھگوان سیو نے اپنے تیسرا نیتر کھولا تو کام کا جو ہے ناس ہو گیا جل کر بھسم ہو گیا یا کسی نے اس کی نظر لگا دی تو لڑکے کی طویعت خراب ہو گیا کسی نے ایسے ارے اس کا نظر دوست ایسا ہے کہ پیر سکھ جاتے ہیں بہت سے ساری باتیں سنی ہیں بہت سے رادے نانے کی کہانیاں سنی ہیں یہ کوئی کپول کالپنک چیز نہیں ہے اور ایک بات اور ہے کہ منظر سے کالپنا بھی وہی کر سکتا ہے جو اس برمہان میں وہ چیز کہیں نہ کہیں وہ سکتی کہیں نہ کہیں بیدیمان جرور ہوگی تب ہی آپ کالپنا بھی کر سکتے ہیں یہ میرے دوہ ہے نظر دوست ہوتا ہے ایسی بات نہیں ہے کہ نظر دوست نہیں ہوتا ہے یہ کالپنک چیزیں ہیں اور یہ بس آناپس آناپ میاں مچھو کی باتیں ہیں یا بھرم پہلا کرنے والی باتیں ہیں یا بھرمیت کرنے والی باتیں ہیں نہیں ایسا نہیں ہے کسی کی نظر اچھی ہوتی ہے کسی کا آگچ اچھا ہوتا ہے آگمن اچھا ہوتا ہے تو چاروں طورت خوشیاں خوشیاں ہونے لگتی ہے کوئی منحوس ایسا آ جاتا ہے کہ یہ رام بیپتی گریہ دی ہے جار اس کے آتے ہی سا ہی کام خراب ہو گیا یہ ہو گیا ہے تو ایسے دوستوں سے ایسے بیکاروں سے دور رہنے کے لیے بس آپ کا تھوڑی سی محنت کرنی ہے تھوڑا سا سادھن کی آواز سکتا ہے اور آپ اکترت کر کے اس کا پریوک کرتے ہیں تو آپ کے گھر، مکان، دکان، بیجنس، بیو سائے پر کبھی بھی نظر نہیں لگ سکتی نظر دوست ہو ہی نہیں سکتا تو پہلا کارک کیا ہے موجہ کا اس پر عدان پران انہیں ہوا اور اسے مل لی چاہیے کبھی جندگی میں آپ کے مکان پر نظر لگ ہی نہیں سکتی آپ یہ بھی دیکھے ہوگے کہ کبھی کسی کا مکان بن رہا ہوگا تو ٹوٹے جوتے اور وہ ٹوٹی جو ہے وہ لٹکا دیتے ہیں یہ بھی بان سکتے ہیں ایسا بھی کرنے سے نظر دوست دور ہوتا ہے کچھ لوگ جو ہے گھوڑے کی نال لگا دیتے ہیں مکھے تروازے پر یہ بھی ساتھ سمت ہے واسط و ساسطر کا انصار بھی اچھا ہے ایسا بھی کر سکتے ہیں اور یدی آپ مکھے روپ سے یہ باتیں کہ جیسے آپ یہ سب کیجئے لی ہوتی ہے تو آپ کا گھوڑ رست کسی کو منہ پتہ بھی نہ چلے اور آپ کر بھی سکے اور کوئی کسی کے آپ بھرمیت بھی نہ ہوں تو آپ ساتھ جائفل لیجیے اور ساتھ جائفل پر کیسر کمکم سے تلک لگائیے اور تلک لگا کر کے لال کپڑوں کی پوٹلی بنا کر کے جیسے ہوتے ہیں پوٹلی بنا کر کے آپ اپنے آفیس مکان دکان کہیں بھی اسٹا پھر کر بس آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے پھر دیکھئے آپ کی ترقی یوں نکلتی جائے اس سے بھی آسان طریقہ ہے ایک باؤل میں ایک کٹوری میں چھوٹی سی کٹوری میں سادھان سادھان نمک پہلے جو سمونتری نمک آتا تھا وہ گونگون وہ بھی بہت کارگا چیز ہے تنطر کی دیا میں اس کا بہت اچھا پریوم ہے اپنے گھر کے کسی آس پاس جو ہے رکھتی ہے کونے کنارے میں پوری دن رات چوبیس گھنٹے کے بعد پھر اس کو بدل دی جائے دو اور یدی کسی بچے کو بری نظر لگ ہی گئی ہے تو آپ یہ کام کریں اور دو دن کے اندر اس بچے کی نجر دوست بلکل سدا کے لیے ہمیشہ کے لیے گھر ایک بالٹی پانی لیجیے اس پر اپنے اس امونی سے اس پانی پر ہی اوم لکھی ہے او اور پھٹکری کو بک کر کے اس پانی میں ملا دیجیے اور اس پھٹکری یکت پانی سے آپ بچے کو اسنان کرا دیجیے دو دن میں نجر دوست دو اور اسنان کرانے کے بعد گھر میں آپ دکان پر کہیں بھی آپ کو مور پنک مل جائے گا اگر مور پنک کو لال کپڑے میں سے باندھ کر کے اگر اس کی داہینی بھجا پر باندھ دیتے ہیں یا کسی تاویج میں ڈال کر کے اگر بچے کے گلے میں لٹکا دیتے ہیں تو جندگی میں کبھی اس کو نجر لگ ہی نہیں سکتی کیونکہ بھگوان بھگوان کرشن بھی مور پنک دھارن کرتے تھی اس کا بہت بڑا گوڑ رہن سکتا تاکہ وہ بڑی سندر تھے گوپیاں